پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی تہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو گل یعنی کہ پھول تہنی شاک حسین خوبصورت اب یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو پھولوں کی تہنی ہیں پھولوں کی شاکھیں ہیں وہ پانی کو ایسے جھو رہی ہیں جھک 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 جیسے وہ اپنے آپ کو پانی کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں جیسے کوئی خوبصورت شیشہ دیکھتا ہو مہندی لگائے سورج جب شام کی دھلہن کو سرخی لیے سنہیری ہر پھول کی قبا ہو دھلہن آپ کو پتہ ہی ہے قبا یعنی کہ چادر ایک دھیلا ڈالا لباس اب شاعر کہہ رہا ہے کہ جب شام کے وقت سورج گروپ ہوتا تو ایک سرخ رنگ کی سرخی مائل روشنی ہر طرف چھا جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج نے دھلن کو شام کی دھلن کو مہندی لگا دی ہو اور جو ہر پھول ہے وہ کھل گیا ہو اس سرخی میں نہا گیا ہو راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو دیا مطلب چراغ اب یہاں شاعر ان مسافروں کی بات کر رہا ہے جو راتوں کو سفر کرتے ہیں اب شاعر کہہ رہا ہے کہ جب راتوں کو مسافر سفر کرتے ہیں جب وہ تھک جائیں تو ان کو میرا ٹوٹا ہوا چراغ نظر آ جائے ان کے دن میں ایک امید پیدا ہو جائے کہ شاید آگے کچھ ہیں بجلی چمک کے ان کو کٹیاں میری دخوا دے جب آسمان پہ ہر سو بادل گھیرہ ہوا ہو کٹیاں مطلب جھوم پری اب یہاں شاعر کہتا ہے کہ جب ہر طرف اندھیرہ چھا رہا ہو میرا دیا چمک رہا ہو تو آسمان کی جو بجلی ہے وہ اچانک چمچ کے ان کو بتا دے کہ آگے میرا گھر ہے اور آسمان میں ہر طرف بادل گھیرے ہوئے ہوں پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی موزن میں اس کا ہم نواہ ہوں وہ میری ہم نواہ ہوں موزن مطلب اجزان دینے والا پچھلے پہر یعنی کہ آدھی رات کو ہم نواہ ہم آواز اب شاعر کہہ رہا ہے کہ جب آدھی رات کو صبح اجزان موزن کوئل یہاں کوئل ویسے تو مرگ اجزان دیتے ہیں لیکن شاعر نے یہاں کوئل کا ذکر کیا ہے کہ جب کوئل صبح کی اجزان دے رہی ہو تو میں بھی اس کے ساتھ اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا دوں پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کروانے رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو اب شبنم ہوتے رات کو پڑھنے والی اوس اس کے کتروں کو کہتے ہیں شبنم اور نالا فریاد رونا اب شاعر کہہ رہا ہے قرآن کو جب آسمان سے وہ شبنم کے کتریں پھولوں کو پھولوں کو وضو کروانے آئے تو اس وقت وہ میرا وضو بھی ہو میں بھی خدا سے رو رو کا فریاد کرتا ہوں وہ میری آواز کے ساتھ ان کی آواز شامل ہو جائے اور میری دعا قبول ہو جائے اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالیں تاروں کے کافرے کو میری صدا درہ ہو درہ یعنی کہ شہرہ صدا آواز نالے فریاد اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اس خاموشی میں میں اتنا رہوں اتنے بلند آواز میں رہوں کہ آسمان پر مجود تارے بھی میری آواز سن کر ایک شہرہ بنانے اور میرے ساتھ شامل ہو جائیں ہر دردمند دل کو رونا میرا روڑا دے بے ہوش جو پرے ہیں شاید انہیں جگہ دے دردمند یعنی کہ جن کے دنوں میں تکلیف ہو جنہیں دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہو اب شاعر یہاں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو خوابِ گفلت میں سوئے ہوئے ہیں شاعر کہہ رہا ہے کاش میری یہ نظم میری یہ خواہش ان کے دنوں میں اس چیز کا احساس پیدا کر دے کہ وہ اپنے خوابِ گفلت کو چھوڑ کر پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دے